دوستو پاکستانی تاریخ کا ایک انمول ہیرا جنرل حمید گل جو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی اور ملٹری ایجنسی کا چیف بھی رہا جس کے نام سے سی آئی اے اور راج ایجنسیز خوف کھاتی تھی جس نے پاکستان کی مخالفت میں ریشیا کے ٹکڑے کیے اور جس نے افغانی لوگوں کو قتل عام سے بچایا کہا جاتا ہے کہ ریشین افغان وار کے دوران جنرل حمید گل نے جنرل اختر عبد الرحمن اور جنرل آصف نواز کے ساتھ مل کر روس کو توڑنے کا جب پلان بنایا تو دیوار پر لگے ریشین فیڈریشن کے نقشے پر ریڈ پین سے لکیریں کھینچی اور بتایا کہ ریشیا اس اس طرح سے ٹوٹے گا تاریخ گواہ ہے آپ آرمی جنرلز کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیجئے روس بلکل اسی طرح سے ٹوٹا جس طرح لکیریں کھینچی گئی تھی جسے نئے آفیسرز کی ٹریننگ اور مرال بلند کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جی ہاں یہی وہ شخص تھا جو امریکہ کی کھلے آم مخالفت کرنے اور مو توڑ جواب دینے میں سر فیرس تھا 1991 میں جب چیف آف آرمی سٹاف کے سیلیکٹ کرنے کا وقت آیا تو جنرل حمید گل کا نام چھے جنرلز کی لسٹ میں سر فیرس پر تھا لیکن اندرونی سازشوں کے باعث جنرل حمید کو پسے پشت رکھتے ہوئے جنرل آصف نواز کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا جنرل حمید گل کے مطابق جب ان کا نام چیف آف آرمی سٹاف کے لیے سیلیکٹ نہیں ہوا تو بھارتی ایجنسی میں مٹھائیاں بانٹی گئیں امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کا چیف جنرل حمید گل بنے اور امریکہ اس سازش میں کامیاب رہا دوست جنرل حمید گل کا تعلق سواد سے تھا لیکن ان کی پیدائش سرگودہ میں ہوئی جنرل حمید گل نے اکتوبر 1956 میں آرمڈ کور کی انیسی لانسر ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور 18 پی ایم اے لانگ کورس میں شامل ہو گئے جنرل حمید گل نے اپنی پہلی جنگ 1965 میں لڑی اور اس وقت وہ چوینڈا کے مقام پر ٹینک کمانڈر تھے ان کا شمار اسلام اور مسلمانوں سے محبت اور ہمدردی رکھنے والے لیڈرز میں کیا جاتا تھا اور انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے بے انتہا کوشش کی جنرل حمید گل نے 1968 سے 1969 تک آرمی سٹاف کالج کوئٹا سے اپنا کورس کمپلیٹ کیا اس کے بعد 1972 سے 1976 تک بٹالین کمانڈر رہے 5 جولائی 1977 کے روز جنرل زیاوالحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ماشاء اللہ لگا دیا انہی دنوں جنرل حمید گل کو برگیڈیر کے عہدے پر فائز کر دیا گیا انہوں نے بطورے برگیڈیر برطانیہ کے رائل وار کالج کا کورس یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ انگریز کون ہوتا ہے مجھے جنگ سکھانے والا اپنے ملک کا دفاع اپنی مٹی کے فہم سے آتا ہے اور یہ فہم میرے پاس موجود ہے 1982 میں انہیں ملتان میں فرنٹ آرم ڈویجن کا سربراہ بنا دیا گیا اور اس کے بعد انہیں ڈی جی ایم آئی کا عوضہ دیتے ہوئے جی ایچ کے او راولپنڈی بھیج دیا گیا جنرل حمید گل جب راولپنڈی ائرپورٹ پر پہنچے تو ٹین کور کی سیکیورٹی ٹیم نے انہیں سیکیورٹی کی غرص سے حسار میں لے لیا تو انہوں نے ان سیکیورٹی گارز کو یہ کہہ کر چلتا کیا کہ تم لوگوں کو ماں نے ملک کی حفاظت کے لیے جنا ہے نہ کہ حمید گل کی حفاظت کے لیے 1979 میں جنرل حمید گل کو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی تائنات کر دیا گیا جب انہیں ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا تو پاکستان بہت سی اندرونی سہشیوں کا شکار تھا 1987 سے 1989 کے درمیان روس افغانستان کے رستے پاکستان کے اندر گھسنے کی تیاریوں میں تھا لیکن جنرل حمید گل کی بروقت اور بہترین حکمت عملی سے نہ صرف روس کو پاکستان کے اندر گھسنے سے روکا بلکہ روس کے ٹکڑے کرنے میں اہم کردار ادا کیا روس کے مخالف لڑنے والے مجاہدین کو کشمیر کے اندر بھارت کے خلاف کھڑا کرنے میں بھی جنرل حمید گل کا ہی ہاتھ تھا افغانستان کے اندر طالبان کو جنرل حمید گل نے ہی بنایا اور اسی وجہ سے انہیں گارڈ فادر آف طالبان کا لقب بھی دیا جاتا ہے نائنٹین ایٹی نائن میں بنظیر بھٹو اس وقت کی وزیراعظم تھی اور ان دونوں کے درمیان کافی اختلافات بھی تھے بنظیر نے جنرل حمید گل کو آئی ایس آئی کے عوضے سے ہٹا دیا اور کور کمانڈر ملتان بنا دیا امریکہ کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں جنرل حمید گل کا نام بھی تھا الزام یہ تھا کہ کشمیر اور افغانستان میں جہادی تنظیموں کے علاوہ ان کے القائدہ کے ساتھ بھی تعلقات تھے نائنٹین نائنٹی ون میں چیف آف آرمی سٹاف کے لیے چھے جنرل کے نام تجویز کیے گئے جن میں سر فرست نام جنرل حمید گل کا تھا اور اس لسٹ کا آخری نام آصف نواز جنجوہ تھا امریکہ نے بھرپور مداخلت کی اور جنرل حمید گل کا نام نکال دیا گیا اور چھٹے نمبر پر موجود نام یعنی جنرل آصف نواز جنجوہ کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا نائنٹین نائنٹی ٹو میں آصف نواز جنجوہ نے جنرل حمید گل کا تبادلہ باہ آرڈیننس فیکٹری میں کیا جس پر جنرل حمید گل نے پاک آرمی سے ریٹائرمنٹ لے لی دوسرے پورے واقعے کا ذکر جنرل حمید گل نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا امریکہ اور انڈیا ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل حمید گل پاک آرمی کے سربراہ بنے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے جس طرح جنرل حمید گل کی بہترین حکمت عملی سے ریشیا کو مارا گیا کشمیر بھی آج بھارت کے چنگل سے آزاد ہوتا جنرل حمید گل کو ان کی بہترین کارکردگی پر ستارہ بسالت اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا دوسرہ آپ جنرل حمید گل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ